نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم اما بعد جو شخص دنیا سے چلا جائے اس حال میں کہ اس کے ذمہ روزے یا نمازیں قضا رہ گئی ہوں تو ایک صورت یہ کہ وہ وسیعت کر جائے اپنا مال جو چھوڑا ہے اس میں سے ایک تہائی میں وہ فدیہ وغیرہ ادا کر دیا جائے اور اگر اس نے وسیعت نہ کی ہو تو اب اس کی اولاد کے لیے اس کے لواحقین کے لیے اس کی طرف سے یہ فدیہ ادا کرنا واجب نہیں اور اگر ایک تہائی سے زیادہ میں بنتا ہو فدیہ تو بھی لواحقین پر صرف ایک تہائی ہی میں فدیہ ادا کرنا واجب ہے باقی نہیں لیکن اپنے دل سے اپنے خوشی سے اپنی مرضی سے اولاد کے لیے یا کسی بھی انسان کی طرف سے کسی مسلمان کا دوسری مسلمان کے لیے اس کو پریشانی اور مشکل سے بچانے کے لیے قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانی مسائب سے بچانے کے لیے کوئی شخص اگر ادا کر دیتا ہے فدیہ اندازے سے یا خود یہ سوچ کے کہ چلو اس کا کام بن جائے تو یہ بہت نیکی کا کام ہے اور اس پر بڑی فضیلت انشاء اللہ تعالی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ بڑا عجر ملے گا ایک انسان کی ہم مشکل دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے اپنے شوق سے یہ مسلمان کے لیے خیر خواہی ہے یعنی ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ بڑے ایک نصیبے کی بات ہے جس کو اللہ تعفیق دے دیں تو ایسا کرنا چاہیے رشداروں کو خاص طور سے کرنا چاہیے اولاد کو تو بہت زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے اور ان کی طرف سے جو وہ ادا کر سکیں ضرور فدیہ اندازہ لگا کے دے دیں ہر روزے کا دو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ایک فدیہ بنتا ہے اور اسی طرح ہر نماز کا بھی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبب کرنا وارفظ الفرما